اِنَّ الْحَمْدَ لِللَّهِ السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا بَاد سورہ غاشیہ ایک طرف وہ لوگ جو تھکے ہوئے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے چہرے ہوں گے اسی میدانِ معاشر میں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے وَجُوْهُنْ يَوْمَائِذِنْ نَائِمَا کچھ چہرے اس روز نائمہ نعمتوں میں ہوں گے چہرے اس لیے کہا گیا کہ چہرہ ہی وہ چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر غم ہے تو چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ غم زدہ ہے اس کا پورا جسم اگر چہرہ کھلا ہوا ہے اس کا معنی ہے کہ اس کے دل میں سکون ہے دل اس کا خوش ہے تو اللہ رب العزت نے چہروں کا تذکرہ کیا وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذِنْ نَائِمَا کچھ چہرے آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں نعمتوں میں ہوں گے لِسَاهِهَا رَازِيَا اپنی سائی پہ خوش ہوں گے یعنی کہ ان کے چہروں پہ عبدی فتح مندی کی بشاشت اور شگفتگی جھلک رہی ہوگی خوش اس لیے ہوں گے کہ کمائی کا حاصل آج نظر آ رہا ہے جنت بھی نظر آ رہی ہوگی مدانِ معاشر میں اور جہنم کی چنگھاڑے بھی سنائی دے رہی ہوں گے تو ان کی عبادت ان کی قربانیاں وہ مطمئن ہوں گے کہ ہر عمل کا پورا پورا صلح مل رہا ہے لِسَاهِحَا رَازِيَا اپنی سائی پہ کوئی پشتاوہ نہیں کہ یار ہم نے جو کاروبار چھوڑ کے اپنی مصروفیے چھوڑ کے اللہ کو سجدے کرتے تھے نین سے اٹھ کے ہم فجر پڑتے تھے تحجد پڑتے تھے جو اپنے مال میں سے صدقہ خرات نکالتے تھے وہ اپنی ساری سائی سائی کہتے ایکٹیویٹی بھاگ دوڑ صفہ مروع کی سائی نہیں لِسَاهِحَا اپنی سائی پہ رازیہ رازی ہوں گے کیونکہ سنت مطابق عمل انہوں نے کیا ہوگا سنت مطابق ذکر کیا ہوگا سنت مطابق دروشری پڑھا ہوگا ہر کام انہوں نے حوالے کے ساتھ سنت کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ عمل کیا ہوگا تو اپنی سائی پہ رازی ہوں گے وہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی اور کی طرف اس کے پیچھے نہیں لگے اس کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کا منسق نہیں کیا فرمایا فی جنتِن آلیہ ریزلٹ آناؤنس ہوگیا الانچی جنتوں میں چلے گے انچے باغات اللہ اکبر بالا خانے بلندی کا ایک اپنا ہی لذرت ہوتی ہے بندہ پہاڑی لاکے میں بھی جائے نا تو بندہ کہتا یار میں اوپر جا کے دیکھوں اوپر جا کے میں نظارہ کروں ارد گرد کا میں شکت تو ہوتی لیکن اوپر سب سے سکر دو گلگت بلدستان میں لوگ کیوں جاتے ہیں اونچی جنت ہے لا تسمع فیحا لاغیہ نہیں سنیں گے وہاں کوئی لغب بات اہل جنت کی مجلس میں کوئی شر کی بات کوئی رج پہنچانے والی بات نہیں ہوگی ہاں جہنمی آپس میں ایک دوسرے کو لانتان کر رہے ہوں گے قرآن مجید میں کتنے جگہ بیان ہوا کہ جہنمی آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے پر لانت کریں گے پیروکار اپنے لیڈروں کو کہیں گے تمہارا بیڑا غرق ہوا تم ہمیں ادھر لے گے وہ کہیں گے نہیں تم خود ہم کونسا زبردستی کرتے تھے تم خود ہمارے پیچھے آتے تھے تو ایک دوسرے کو کہیں گے بلکہ اللہ کو کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے انہوں نے گمراہی کے یہ لیڈر ہیں تو یہاں تو پیغمبروں کی بات بھی مجود ہے ہدایت کی راہیں بھی مجود ہیں گمراہوں کی بھی تو لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں اس لیے دنیا میں تو بندہ وعدہ ماف گواہ بن جاتا ہے نا شریک کے جرم جو ہے وہ وعدہ ماف گواہ بن کے دوسرے کو بسا دیتا ہے قیامت والے دن کوئی کسی کو نہیں بسائے گا سب اپنے اپنے حصے کی سزا بھگتیں گے تو کوئی ادھر لغب بات جنت کے اندر نہیں ہوگی وہاں تو سلام مبارک خوشی کی باتیں ایک دوسری سے خیر خوائی کی باتیں ہوں گی اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں چشمیں ہوں گے بہتے ہوئے سبحان اللہ یعنی کہ ان کے اپنی حویلی اور اپنے جو اتنی بڑی جنت ان کو ملے گی وہاں چشمیں ہوں گے ان کے لئے تخت ہوں گے بلند تختوں پر بیٹھے ہوں گے اصل میں جنت کا تعرف کروانے کے لئے اللہ نے وہی الفاظ استعمال کیے جو بندے کی سمجھ میں آ جائے جہنم کا عذاب ہو یا جنت کا کیونکہ دنیا میں ان چیزوں کا بندہ تصور کر ہی نہیں سکتا جو عالم آخرت میں ہے تو بادشاہوں والی زندگی سونے کے کنگن ہے ریشم کا لباس ہے بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے تاکہ بندے کے ذہن میں ایک تصور آئے کہ بھئی جنت ایسی ہے ورنہ جنت اس کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں خیال تک آئی نہیں سکتا جتنی مرضی وہ نعمتوں کا بس ایک تصور اور سکیچ ہی اس کے ذہن میں آئے گا حقیقی جنت کیسی ہے بس یہ سملے جو چاہتا جائے گا وہ ہی ہوتا جائے گا اس کے لئے جو اس کے دل کے اندر خواہش آئے گی اس سے بڑھ کر وہ نعمت اس کے سامنے کھڑی ہوگی فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْزُوَا ساغر ہوں گے موزوہ رکھے ہوئے کرینے کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے اکواب کہتے ہیں ایسا گلاس جس میں کوئی دستی ویرہ نہیں ہے وَنَمَارِكُ مَسْفُوفَا گاؤ تکیے صف کی شکل میں ہوں گے یہ نہیں بکھڑے پڑے ہیں گاؤ تکیے پورے سلیکے کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے وَزَرَّابِيُ مَبْسُوسَا اور اسی طرح کالین بچھے ہوئے ہوں گے یہ جنت کا اللہ نے تعرف کروایا اللہ تعالیٰ وہ عمل ہم سے کروایا جو سننک مطابق ہو تاکہ اس کے جو ریٹرن پھر جنت کی شکل میں اللہ ہمیں عطا فرمائے آمین